اگر ایسا پڑے تو دس نہیں کیا باہوزو پڑے تو الگ نہیں کیا نماز میں پڑے تو الگ نہیں کیا عمضان میں پڑے تو الگ نہیں کیا کانے کعبہ میں پڑے تو الگ نہیں کیا اتنا ہمیں یقین ہیں اور جو قالدہ و قالد رسول دن رات کر رہا ہو ہزاروں کی تعداد میں جس کی شادرت ہو ان کے کیا کہنے پیسے رامہ ایمان اللہ بات ان کا سوابوں سے بھر رہا ہو رہا یقین ہے ہمیں اس بات پر سبیدہ کسی نے کہا مدبوچین خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو مدبوچین خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں میں بہت بھی عذب و احترام کے ساتھ حضرت زمالہ سے گزارش کرتا ہوں کبھنے تلو رسائیہ سے ہم سے خود مستفیص فرمائیں حضرت مولانہ مقیم عمد فاروخ صاحب شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسندنا محمد بن عبداللہ الامین وعلا آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامَ قُلْ لُكُمْ رَاعٍ وَقُلْ لُكُمْ مَسْئُولٌ عن رعیتی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم معزز و موقر مبجل حضرات علماء کرام عیمہ مساجد خفاظ عزام دانشوران قوم ملت اور مکرم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں عبادت کے ساتھ ساتھ خلافت کے لئے بھی پیدا فرمایا ہے ایک مقصد تشریع ہوتا ہے ایک مقصد تکوین ہوتا ہے تکوینی طور پر اللہ کی جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تئین انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی نیابت کرنے کے لئے کس بات میں اس کی طرف سے جو احکام لاغو کیے جاتے ہیں جو کونسٹیوشن اور دستور اور منشور مرتب کیا گیا ہے اللہ کی شان اس سے ماورہ ہے کہ وہ خود دنیا میں تشریف لائیں اور اپنے نظام کو لاغو کرائیں چے نسمت خاکرہ معالم پاک یا چے نسمت خاکرہ معالم پاک اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر ایک ملک کے وزیر اعظم کو وزیر داخلہ کو قانون بنانے کے بعد اس کو اشیو کروانا لاغو کروانا اس کی تنفیذ کرنا اس کے لئے اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں جائے گمیں اور پھریں تو وہ اپنی طرف سے پولیس کا مختلف ڈپارٹمنٹس کی شکل میں مختلف ایجنسیوں کی شکل میں اور مختلف قسم کے عملے کی شکل میں انتخاب کرتا ہے یہ جتنی بھی پولیس اور ایجنسیاں ہیں جتنے بھی ادھیکاری ہیں یہ سب کے سب وزارت داخلہ کے تحت آتے ہیں قانون بنتے ہیں وزارت داخلہ میں اور لاغو کیے جاتے ہیں ان کے ان ادھیکاریوں کے پاس لیکن ان ادھیکاریوں کا ڈائریک کلیکشن ہمارے زمانے میں ای میل کے ذریعے اور سیٹلائٹس کے ذریعے فون کے ذریعے وزارت داخلہ کے ساتھ رہتا ہے اور وزارت داخلہ پر حکومت کرتی ہے وزارت عزمہ مختصر یہ ہے کہ وزارت داخلہ قانون ساز ہے لیکن قانون پر عمل کروانا یہ وزارت داخلہ کا کام نہیں ہے اس کے ماتحد لوگوں کا کام ہے تو اللہ رب العزت قانون ساز ہے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس بھی ٹوٹل آثورٹی کے ساتھ قانون بنوانے کے لیے ادھیکار دیا ہے اور اسی لیے اہل علم کا مجمعہ ضرور محضوظ ہوں گے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعووا الاللہ ورسولہ لیحکوم بینہم حالانکہ اللہ ورسولہ تو ہونا چاہیئے تھا لیحکوم بینہم لیکن فیصلہ خدا فیصلہِ رسول اور فیصلہِ رسول فیصلہِ خدا تو وزارتِ عزمہ وزارتِ داخلہ اور وزارتِ داخلہ وزارتِ عزمہ یہ دونوں ایک ہی ہے اب انہوں نے جو قانون بنایا اس کو لاغو کرنے کی ذمہ داری جیسے اس عملے کو دی جاتی ہے ویسے اللہ کے قانون کو لاغو کرنے کی تجویز اور تنفیز یہ دونوں انسان کے حوالے کی گئی ہے انسان اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت برملہ اپنے خدامِ حاضر باش کے سامنے اس کا اعلان فرمایا تھا کہ انی جائلن فی الارض خلیفتن کہ میں روح زمین پر میرا ایک نائیب بنانے والا ہوں وہ میرے قانون کو لاغو کرے گا اصل مقصد انسان کی پیدائش کا یہ ہے ہاں مقصدِ تشریع وہ ہے وما خلق الجن والانس اللہ لی عبدون لیکن ہم لوگوں نے مقصدِ تشریع کو تو سامنے رکھا رکھوایا اس پر کافی گفتگویں کی کروائی لیکن اس آیت کو ہم میں کا ایک بہت بڑا طبقہ بھول گیا ہے کہ میری ذمہ داری اس روح زمین پر اللہ کے قانون کو نظامِ مصطفی کو رائج اور نافذ کرنے کی بھی ہے اور اسی ذمہ داری کا نام با الفاظِ دیگر امر بالمعروف اور نہیں اندل منکر ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہم نے اسطلاحوں کو بانٹ لیا ہے معاف کیجئے ہم نے اسطلاحوں کو بانٹ لیا کہ یہ اسطلاح اس شعبے کی ہے یہ اسطلاح اس شعبے کی ہے یہ بنیادی غلطی ہوئی ہے کتاب و سنت کے پیغام کے ساتھ تجویزِ احکام اور تنفیزِ احکام اسی کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہیں اندل منکر اسی کا دوسرا نام تبلیغ اسی کا دوسرا نام تعلیم اور اسی کا دوسرا نام تسکیہ اور تحلیہ ہے سب ایک ہی چیزیں ہیں نام الگ لگے والدہ کی بہن کہو خالہ کہو نانا کی بیٹی کہو بات تو ایک ہی ہے اب ہم نے اس کو تخصیم کر لیا یہ ہمارے طرف سے ظلم ہوا ہے کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہیں اندل منکر بشکلِ تسکیہ کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں میں بہت تفصیل سے انگار ہوں خانقاہی مزاج میں تخلیہ اور تحلیہ یہ دو ہوتا ہے تخلیہ ہی کا دوسرا نام نہیں اندل منکر ہے اور تحلیہ ہی کا دوسرا نام امر بالمعروف ہے کیا گڑھ بڑھ رہی ہے اور اس پورے مجموعے کا نام تعلیم اور تعلیم ہے اس لئے کہ تعلیم اور تعلیم میں وہی ہے تخلیہ کروایا جاتا ہے اور تخلیہ پھر مخلہ بالفضائل اور مخلہ عن الرضائل کروایا جاتا ہے برطن کو صاف کیے بغیر اس میں کتنا پیور دودھ بھرو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے برطن کو صاف کرنا ضروری ہے کتنا ہی باہر سے دکھنے میں وہ برطن قیمتی کیوں نہ ہو لیکن وہ برطن میں اگر زنگ ہے تو زنگ کا نکتہ ہٹانا پڑے گا تو وہ زنگ مبدل برنگ ہوگا زنگ کا نکتہ تو ہٹانا پڑے گا تو وہ رنگ چڑے گا اگر آپ کے گھر پر پیور بھینس کا دودھ آیا ہے لیکن بیوی نے اگر برطن ٹھیک سے مانجا نہیں اور وہ دودھ کو گرم کر دیا مجھے بتا یہ دودھ پھڑ جائے گا کہ نہیں پھڑ جائے گا ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے ہم اپنے دلوں کا تسکیہ کریں اور تخلیہ عنر رضائل کریں بغض کو عناد کو حسد کو قبر کو استقبار کو اور اپنے ہی کام پر کفایت کو اور خود بینی خود ستائی اور خود نمائی اور عجب ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کریں پھر کتاب و سنت کے فضائل سے اپنے آپ کو محلہ کریں تو نفع متعدی ہو جائے گا اور جب نفع متعدی ہوگا تو حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد خیر الناس من ينفع الناس اور کیوں بھولے ہم اس سے پہلے سورہ رات کی آیت کریمہ کو کہ اما ما ينفع الناس فیمکزو فی الارض حضرات علماء کو ہمارے سیاسی دانشوران کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پیغام ملتا ہے کہ جو نافع بن کر رہتا ہے اسی کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے جو منتفع بن کر رہتا ہے اس کا نام کبھی باقی نہیں رہتا دیکھ ہوتا ہے منتفع نفع اٹھانے والا صرف نفع حاصل کرنے والا بٹورنے والا جمع کرنے والا اور اپنے ہی پاس عزت کو کچھ لوگ عزتیں جمع کرتے ہیں اور کچھ لوگ مال جمع کرتے ہیں کچھ عہدیں جمع کرتے ہیں یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ جمع کرنے کا مطلب ہم نے لیا صرف مال جمع کرنا کچھ لوگ عزت ہی اپنے ہی لیے جمع کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے کھاتے میں کبھی کریڈیٹ جانے ہی نہ پائے کسی دوسرے کا نام اچھے طریقے سے کوئی لے تو ان کے پیٹ میں کلبلی ہونے لگتی ہے ہم نے اپنے استاد محترم میرے کچھ تلامزہ یا حاضر ہیں بارک اللہ حفیقم وفیہم حضرت مولانا سید دلفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات اکثر میں سبق میں سنایا کرتا تھا شاید ان فضلہ کو یاد آجائے کہ مولانا نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدمی اپنے کام میں مخلص ہے اس کا مقیار کیا ہے ہمارے یہ جو دوسرے برادران ہیں وہ بھی اس کو سمجھے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں خدمت کر رہے ہیں چیریٹی ورک کر رہے ہیں پولیٹیکلی سیوہ کر رہے ہیں یا علمی خدمت انجام دے رہے ہیں تو اخلاص میرا کس قدر ہے اس کو ٹٹولنے کا محیار کیا ہے بہت زردہ سوال اٹھایا حضرت میں کہ اخلاص تو فیلے قلب ہے اور فیلے قلب کو ٹٹولنا یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے حضرت نے شامدار جواب دیا کہ اگر سیاسی میدان میں علمی میدان میں تبلیغی میدان میں تذکیری حلقے میں ہم سے اچھا کام کرنے والا اگر کوئی آ گیا تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمیں اتمنان ہے یا ہمیں کچھ اس کی وجہ سے استراب ہے اگر اتمنان ہے سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے کام میں مخلص ہیں ورنہ ہم اپنے کام میں مخلص ہیں میری تقریر میں دو سو لوگ بیٹھے اور کوئی اچھا مقرر آ گیا اس کی تقریر میں پانسو لوگ بیٹھ گئے تو ہم مجھے کلبولی نہیں ہونی چاہیے یہ نیا آ گیا اب یہ بڑھ جائے گا نہیں مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ دو سو سے اور تین سو بڑھ گئے اور پانسو کو نفع ہو رہا ہے مجھ کو خدمت کا موقع پچاس لوگوں نے وارڈ دے کر کیا اور دوسرے کو پانسو لوگوں نے وارڈ دے کر کیا تو مجھ کو خوشی ہونی چاہیے میرے بھائی پر عوام کا اعتماد زیادہ ہے خدا کرے کہ وہ اس کا اعتماد کو بحال رکھے یہ ہے قرآن کریم کا پیغام کہ تعاونو علی البری والتخوہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرو دیکھو دو جملے یاد رکھو بالخصوص ہمارے علماء اور خزلہ تقابل سے انہدام ہوتا ہے اور تعاون سے انسان ایک عمارت کو کھڑی کر سکتا ہے تعاون آپ دیکھو ایٹ سیمنٹ کا تعاون کرتی ہے سیمنٹ ایٹ کا تعاون کرتی ہے اور پھر پلاسٹر اس کا تعاون کرتا ہے کلر اس کا تعاون کرتا ہے تب جا کر دیدہ زیب خوشنمہ عمارت قائل ہوتی ہے اگر ایٹ یہ کہے کہ نہیں میرے بغیر کوئی میدان میں آنا نہیں چاہیے تو عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی میں نے اسی لیے ایک حدیث شریف پڑھی تھی آپ نے سوچا ہوگا کہ حضرت نے اس حدیث کو کس بناسبت سے پڑھا گدشتہ کل ہی ترکے سر میں بخاری شریف کی روایت یہ گزری کہ بہت کام کی باتیں سنیے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو معدن کی طرح بنایا ہے معدن کان آتی ہے نہ کان بعض کانوں میں سے سونا نکلتا ہے بعض کانوں میں سے پیتن نکلتا ہے بعض کانوں میں سے تاما نکلتا ہے اور میں نے مکرانہ میں دیکھا راجستان میں کہ وہاں سے سنگے مرمر نکلتا ہے بڑی بڑی چادریں نکلتی ہیں بعض کانوں میں سے کوئی پیتل کوئی چیز کوئی رساس تو کوئی اور چیز نکلتی ہے تمام کانیں سونا تو نہیں نکلتی نا لیکن مجھے بتاؤ کیا دنیا کا نظام چلانے کے لیے صرف سونے کی ضرورت ہے ہر ایک کے بس میں ہے کہ وہ سونا خرید سکے نہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے سونا بھی ضروری ہے تو پیٹ کا نظام درست کرنے کے لیے تامے کا پانی پینا بھی ضروری ہے اور ایسی کو چلانے کے لیے تامے کی پائپ بھی ضروری ہے تاکہ گیس پھٹنے نہ پائے اور گیزر کی کوئل کے لیے تامے کی ضرورت ہے اور پرانے زمانے میں شادیوں میں برطن پیتل کے دیے جاتے تھے اسٹیل کے اب آنے لگے ساری کانوں کی ضرورت ہے حسبے صلاحیتِ تلقی ہر ہر زمین کے ٹکڑے میں جس طرح کی صلاحیت حق تعالی شانوں نے رکھی اس طریقے سے وہ لوگوں کے خدمت کا کام کرتی ہے اور زمین اس اعتبار سے ساری چیزیں نکالتی ہیں مفسرین نے کمان کر دیا سلام پیش کرتے ہیں ان کو کہ اللہ نے جیسے مٹی کے اندر الگ 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 قسم کے صلاحیتیں رکھی ہیں کہ کسی مٹی کے ذرے پر سورت کی شوائیں گر جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے کسی مٹی کے ذرے پر سورت کی شوائیں گرے وہ چاندی بن جاتی ہے اور کسی پر گرے تو وہ تامہ اسی طرح انناس وعادم لوگوں کے دلوں کی زمین بھی الگ الگ صلاحیت رکھنے والی ہے کسی پر نظرِ خداوندی پڑھ جائے تو وہ نبی بن جاتا ہے اور کسی پر پڑھ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے اور کسی پر پڑھ جائے تو وہ صالح بنتا ہے کسی پر بڑے تو وہ صحید بنتا ہے اور کسی پر پڑھ جائے تو وہ شہید بن جاتا ہے اور ان سب چیزوں کی امت کو ضرورت ہے امت میں نبوت کی بھی ضرورت رسالت کی بھی ضرورت سعادت کی بھی ضرورت رفاقت کی بھی ضرورت صلاحیت کی بھی ضرورت صالحیت کی بھی ضرورت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کو احترام قدر و منزلت رفات و مکانت کی نظروں سے دیکھے آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہے اور میرا دل واقعیتاً خوشی سے معنور ہوتا ہے جب کبھی بیڑ کا نام سنتا ہوں اور آپ کو میں اچھا نگانے کے لیے ہی کہتا میں نے گجرات کے کئی ہلسوں میں بیڑ کی مثال دی کہ بیڑ ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں ماشاءاللہ مجلس علماء اتحاد کے ساتھ کام کرتی یہ یہاں کا انتیاز ہے اللہ اس کو نظرِ بط سے بچائے اور اللہ اس اتحاد کو امت کے اندر تعاون کی شکلیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے اسی علماء کے تعاون اور آپس میں تعاون علی البری والتقوی کے نتیجے میں اس زمین کا ایک وجود تو تھا اب اس کا ظہور ہونے والا ہے وجود اور ظہور میں فرق ہے اللہ پاک نے ہر ایک کی قسمت موجود تو کر رکھی ہے عالمِ ازل میں ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ حاضر رکھنا پڑے گا کہ ہر ایک کے مقدر میں جو جو خدمت جو جو اس سے کام لینا ہے اس کا وجود عالمِ ازل میں ہو چکا ہے لیکن اس کا ظہور اس کے اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ کی ایک اور شعہ نکلے گی اور یہاں سے خدمتِ خلق کا کام ہوگا آج انشاءاللہ اس کا ظہور ہونے والا ہے میں سمجھانے یہ چاہ رہا تھا ہمارے حضراتِ علماءِ کرام کو اور ہمارے دانشورانِ قوم کو زندگی وہی ہے جو کسی کے کام آ جائے ورنہ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے اپنے لیے جانور بھی جیتا ہے بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو بسط معذرت جانور بھی صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اس نے آپ کے لیے ہمارے لیے اپنے آپ کو بھی تو فارغ کیا ہے ورنہ مجھے ایک جواب دو اگر کوئی اونٹ کوئی گھوڑا آپ سے یہ آرگیومنٹ کرنے لگے کہ کیا دلیل ہے کہ تمہارے لیے مجھ پر سوالی کرنے کی اجازت ہے ہم کیسے اس کے ساتھ گفتگو کر سکے گی لیکن نہیں جیسے ہی ہم اونٹ کی لگام پکڑتے ہیں وہ ہمیں چھڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے گھوڑا اپنے آپ پر سوالی کرواتا ہے اور جس قدر گھوڑا سوالی کے قابل ہو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک جملہ یاد رکھو جتنی نفع رسانی ہوگی اتنی آپ کی ویلیو بڑھ جائے نافع ہوگا جو اس کی ویلیو لوگوں میں بھی اور اس کی ویلیو اللہ کے یہاں بھی بڑھ جائے گی اور ہر انسان کے اندر اللہ نے نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے بس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اصل میں مسئبت یہ ہے ہم لوگ توازو ضرورت سے زیادہ کرنے لگے مالا نے یسو بن نوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا کہ آدمی کا اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بھی نیچے سمجھنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے توازو نہیں ہے یہ کہنا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوں میں بلکل کتے جیسا ہوں میں بلکل ایسا ہوں میرا کیا اس دنیا میں غلط بات ہے اللہ نے ماتینی صلاحیتوں کو بھی قسم کھا کر فرمایا اور ظاہری رعنائیوں کو بھی قسم کھا کر فرمایا غور کرو غور کرو انسان کی ظاہری رعنائی کو والتین والزیتون والتور سینین وحاذ البلدی لامین اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویر انسان ظاہری اعتبار سے بھی بڑے خودصورت ڈھانچے میں پیدا کیا گیا اور آپ سب علماء جانتے ہو کہ لقد یہ قسم مقدر کے جواب میں آتا ہے تو باطینی صلاحیتوں کے لیے بھی فرمایا اور اکرام کا تعلق باطین سے ہے اور خسن کا تعلق ظاہر سے ہے پتا چلا انسان ظاہری اعتبار سے بھی پینٹی مخلوق اور باطینی اعتبار سے بھی پینٹی مخلوق بلکہ تفصیل فرمائی گئی کہ وَحَمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس کی تفصیل علماء نے فرمائی کہ وَحَمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی سَخَّرْنَا لَهُمْ الْبَرَّ وَالْبَحْرِ اب تیسری چیز رہ کیا جاتی ہے بر و بحر کے علاوہ تیسری چیز رہ کیا جاتی ہے تو وَحَمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور اخیر میں تو فرما دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اپنے آپ کی قیمت کو سمجھو احساسِ کہتری اور احساسِ کمتری میں سے باہر آؤ اس ملک میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں اور اپنی استعداد اور اپنے اندر اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی خابیدہ قابلیتوں کا مظاہرہ کرے اور آؤ آج کے دن ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اس ملک کو دوبارہ ہم یہ باور کرائیں گے کہ ہم لوگ اس ملک کے لئے اتنے ضروری لوگ ہیں کہ ہمارے تصور کے بغیر اس ملک کی بخا نہیں ہو سکی ہمارا تصور اور وہ تصور کب لوگوں کے دلوں میں ہوگا جب ہم تصدیق کریں گے ہم امن و شانتی کا پیغام دیں گے ہم امن و شانتی کی محنت کریں گے اور ملک کو زندہ کرنے والی محنت کریں گے ملک زندہ ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے ملک زندہ ہوتا ہے ایڈیوگیشن کے ذریعے ملک زندہ ہوتا ہے ہر ایک کے حقوق کو سمجھانے کے ذریعے اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کے ذریعے جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جہالت میں حقوق کی پائیمالی ہوتی ہے اور علم میں حقوق کی ادائی ہوتی ہے یہ مطل ہی مطل ہے یہ دو جملے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہو گے بڑا لمبا وقت چاہیے کہ علم کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا سیکھتا ہے اور جہانت کا سب سے بڑا مار یہ پڑتا ہے کہ حقوق کی پائیمالی ہوتی ہے اس لیے کہ جاہل بمنزلہ حیوان ہے اور عالم بمنزلہ انسان ہے اور یہ آخری بات کہہ کر ختم کروں دنیا میں حقوق کی پائیمالی ہو رہی تھی کوئی گلے ایسا نہیں تھا جو روح زمین پر نہ ہو قرآن نے جو مبالغہ اور گلوں سے ہٹ کر کہی جانے والی کتاب ہے اس کو یوں بیان فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي ظَلَالٍ لَفِي ظَلَالٍ مُبِين لیکن سب سے پہلی وحی تو آنی چاہیتی یہ کہ یا ایوہ الناس وحد اللہ یعنی چاہیتی یہ یا ایوہ الناس صلو اللہ لیکن پہلی وحی آئی اقرأ اشارہ کر دیا کہ ساری بیماریوں کو ختم کرنا ہے اگر ملک کو بغاوت سے دہشتگردی سے بد امنی سے اور حقوق کی پائیمالی سے ظلم و ستم سے نکالنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اقرأ پڑھنا لیکن کون سا پڑھنا انقلاب پیدا کرے گا مان دیا ہے اس کو جار مجرور قید ہوتا ہے اور قید کے بغیر کلام کی افادیت یا تو نقص ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے مقید کرنے کا فائدہ یہ ہے مقید کیا کہ اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پتہ چلا اسم رب سے جو تعلیم اور قراءت وجود میں آئے گی وہ دنیا میں انقلاب محمدی پیدا کرے گی جیسے حضور نے انقلاب پیدا کیا اقرأ کے ذریعے اور ڈبل ڈبل دہرایا ہے ارے سنو ڈبل ڈبل دہرایا اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق پھر فرمایا اقرأ اور آنگے فرمایا وربکا الاکرم اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ علم یہ تیرا خود کی ملکیت نہیں ہے یہ عطیہ یہ خداوندی ہے کہ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم اسی لئے پورے قرآن میں علم کی نعمت کو فیل مجہول سے تابع کیا گیا ہے کہ وما اوٹیتم من العلم الا قلیلا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوٹ العلم درجا بل ہوا آیات مینات فی صدور اللذین اوٹ العلم اشارہ کر دیا کہ جیسے ہماری اور آپ کی ذات عطیہ خداوندی ویسے علم بھی عطیہ خداوندی ہے اور عطیہ خداوندی کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اس سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے اللہ رب العزت ہمارے اندر ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا فرمائے کہ ہم انی جائیون فی الارض خلیفتن والی آیت کو پیشے نظر رکھ کر دین کا اللہ کی مخلوق کی نفارسانی کا اور دنیا میں جس وقت جس قسم کی محنت کی ضرورت پڑ جائے اس قسم کی محنت کا کام کرے میں آخیر میں ایک بات کہوں حضور سے الگ الگ مرتبہ ایک ہی سوال کبھی کیا گیا ایل اسلام خیر کبھی حضور نے فرمایا کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادی کبھی فرمایا غصہ نہ کرنا سب سے بڑی عبادت کبھی فرمایا سلام کرنا سب سے بڑی عبادت الگ الگ جواب کیوں دیئے جیسا موقع جیسا زمانہ ایک آدمی مر رہا ہے تو آپ کے لئے اس کی جان بچانا سب سے بڑی عبادت لکھے سبق پڑھانا سب سے بڑی عبادت ختم نبوت پر چیلنج تھا ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو اللہ و انورشہ کشمیری رحمت اللہ نے اپنی وسلم تدریب بھی چھوڑ دی تھی اور کہا مجھ کو کندے پر اٹھا کر بھی بہاول پور لے جاؤ اس لیے کہ امت کی اس وقت وہ اشد ترین ضرورت ہے بارحال امت کو جس وقت جس میدان میں جیسی ضرورت ہو اس کو پورا کرنا یہ ہم سب کا فرض منصبی ہے اور ایک دوسرے کو ہم پانی پہنچائیں تاکہ پوری عمارت کھڑی ہو جائے حب تعالی شانو ہوں یہاں قائم کیے جانے والے مقاصد اور عزائم میں خوب برکت نصیب فرمائے نظرِ بد سے بچائے اور ان عزائم کے اندر اللہ تعالی خزانِ ریف سے اپنی مکمل تعیید فرمائے اور فرماتا رہے این دعا از من و از شما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جیسا ہے جیسا ہے معزز سامعی جیسا ہے یہ حضرت محمد فاروق صاحب مذنی بندہ زیدہ العالی اس انداز سے ہم تو کتاب کرما رہے اور آیتوں پہ پڑھنے سے اور اس کے باری قبض بیان کرنے سے ہم سب سمجھ گئے ہوگے اگر نبی سمجھے ہو تو میں بتا دوں کہ حضرت اللہ کا اپنے تفسر قرآن کا بہت ملکہ آتا فرمایا حضرت مفسر قرآن بھی ہے اور حضرت کی خادردوں میں بے ایسے چائزت یہاں بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے وہ میں اتنا بڑا ملکہ آتا فرمایا حضرت استاذ ہونے کے ساتھ پھر حضرت کا مقام مستہ اور حضرت اتنے بڑے حلیف کا نظہ ہم لگا سکتے ہیں بہر آئے یہ تن باتیں حضرت میں بہت ایتیم کی اگر ہم سمجھ گئے ہوں تو ہمارے لئے زندگی کے لئے مشاعر رہا ہے یہ باتیں اور بہت اہم باتیں حضرت نے ہمارے سامنے پیش کی حضرت کو ہم طرف سے ہم سب کی طرف سے اللہ پاکہ حسین بدلہ عطا فرمائے حضرت اپنے مصروف بیان کے ساتھ اتنے بڑے درسے خدمات اور قدلی سے خدمات کو پیچھے رکھتے ہوئے آج پہنے تقاضے کے لئے حضرت نے فرمایا کہ جس وقت جس جس کا تقاضوں کو پورا کرنا ہے کسی لئے حضرت یہاں تشریف آئے اللہ پاکہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت کے ایک مجلس بعد نماز عصر درس حضرت کے بعد ایک مینار مزید بلدی چوب میں حضرت کے بعد حضرت کی وہاں دعا ہو گی لہذا وہاں پہنچنے کی فکر فرمائے یہ مجلس ہو گئی اب اسی جگہ پر بعد نماز مغرب بورا ایک اہم مجلس رکھی گئی ہے امومی مجلس ہے لہذا سب سے گزاری شیخ اس میں شرکت بھی فرمائے مدرسے کے تقاضے بھی سامنے آنے والے ہیں اپنے ساتھ دوستو احباب کو بھی لائیں اور ایمان سے گزاری شیخ اس کا اعلان بھی فرما دیں کسی نے کہا کمن ساتھ ستاروں پر ڈال سکتا ہوں سمندروں کو تہوں تک کھنگال سکتا ہوں میرے وجود کوئی جو سے نامنے والوں میں ہر چٹان سے دریائے ہی کان سکتا ہوں حضرت عوالہ کی نظر رہی شیخ جزاق اللہ وقت آج کے مجلس کا اسی پر اختیار کا اعلان کیا جاتا ہے حضرت عوالہ سے گزاری شیخ مقتصر دعا فرما لیں آپ آئے بعد سے گزاری شیخ اثر کی نماز چو ایک ملار مزید میں پڑھنے کی فکر کریں اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس جگہ پر تشریف لائیں جزاق اللہ وقت اللہم لکا الحمد کلہ و لکا الشکر کلہ و ایلیکہ یرجعو لہم کلہ اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا محمد مبارک وسلم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و جعل آخرتنا خیرا من القول اللہم اننا نسلوک حبک و حب من ينفعنا و حبہ عندك و حب عمل یقربنا الى حبک اللہم اننا نسلوک الجنة و ما قرب الیہ من قول او فعل او عمل و نعوذذ بک من النار و ما قرب الیہ من قول او فعل او عمل و صلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن